اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جات آج آئی لاو جہلم سٹی پیج کے توسط سے ہم آپ کو زلہ جہلم کے بارے میں دس حیران کن باتیں بتائیں گے دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جہلم ایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے لیکن آج آپ کو ہم جہلم کے بارے میں ایسی دس باتیں بتائیں گے جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہوں نمبر دس دوستو جہلم میں کئی سو سال قبل مسیح میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں الیکزینڈر دی گریٹ جسے سکندر آزم بھی کہا جاتا ہے کوئی شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کا مقابلہ راجہ پوریس سے ہوا دونوں میں کئی دن تک جنگ جاری رہی بلاہر سکندر اور راجہ پوریس کی فوج کو باری نقصان پہنچا اور یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم کرنی پڑی اور سکندر آزم کو واپس جانا پڑا نمبر نو ناظرین اس شہر میں ایک ایسے بادشاہ کا مزار ہے جس نے پورے ہندوستان پر کئی سال حکومت کی جو فقط چار ہزار سپائیوں کو لے کر ہندوستان کے سینکڑوں راجاؤں کی فوج سے لڑنے دلی چلا گیا ان کا مزار جہلم کی تحصیل سحاوہ کے ایک نواہی گاؤں میں ہے یہ مزار ڈاکٹر عبدالقدیر خان موسن پاکستان نے تعمیر کروایا کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی کی دہائی میں کسی کو خواب میں دکھائی دی جس پر شہاب الدین گوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو تلاش کر کے مزار بنایا گیا نمبر آٹھ ناظرین جہلم وہ شہر ہے جہاں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو یہاں پہ شہید یا کوئی غازی نہ ہو جہلم شہر کے لوگ سب سے زیادہ پاک آرمی میں ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں اور اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک گھر میں چار چار افسر ہوتے ہیں نمبر ساتھ ویورز دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان بھی اسی شہر میں موجود ہے کھیوڑا نمک کی کان کا نمک پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ہر سال یہاں ہزاروں سے اس کان کو دیکھنے آتے ہیں نمبر چھے ویورز جہلم میں ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا اور تاریخ قلعہ بھی موجود ہے جو کہ بادشاہ شہر شہر سوری کے حکم کی تعمیل کر کے بنایا گیا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس قلعہ پر کسی بھی دشمن نے حملہ کرنے کی کوشش نہ کی لاکھوں لوگ آج بھی یہ قلعہ دیکھنے جہلم آتے ہیں نمبر پانچ ناظرین منگلہ ڈیم پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے جو کہ دریائے جہلم پہ بنایا گیا ہے ڈیم کا بیشتر حصہ آزاد کشمیر میں آتا ہے منگلہ اور جہلم ہی وہ مقام ہے جو آزاد کشمیر سے پنجاب کو ملاتا ہے نمبر چار دوستو پاکستان کا سب سے بڑا لوہے سے بنا ریلوے کا پل بھی جہلم میں ہے جو کہ تقریباً ایک سو پچاس سال گزر جانے کے بعد بھی قابل استعمال ہے اس پل سے آج بھی کئی ٹرینز اور گاریاں گزرتی ہیں نمبر تین جہلم کھانے کے لحاظ سے بھی کافی مشہور ہے یہاں کی برفیز سموسا چارڈ اور ڈمیلی کی جلے بھی ایسی ہے جو ایک بار کھالے وہ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا نمبر دو ناظرین کسی دور میں زلہ جہلم بہت بڑا زلہ تھا سرائی علمگیر چکوال اور کلرکار بھی جہلم کا ہی حصہ تھے لیکن سیاسدانوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے چکوال اور سرائی علمگیر کو جہلم سے الگ کر دیا سرائی علمگیر میں مجود کارباری حضرات آج بھی سرائی علمگیر کے ساتھ جہلم لگاتے ہیں ملٹری کالی جہلم میکڈونل جہلم اوپی ٹی پی جہلم یہ ہے تو سرائی علمگیر میں لیکن لکھتے جہلم ہے ساتھ نمبر ایک دوستو جہلم شہر کارباری لحاظ سے بھی بہت مشہور ہے جہلم شہر میں میرپور ڈڈیال سرائی علمگیر کھاریاں سے اسپیشل لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں اور حاصل طور پر اگر لوگ شاپنگ کرنے جہلم آئیں تو سموسا چارٹ کھائے بغیر واپس نہیں جاتے دوستو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال یا آپ چاہتے ہیں کہ جہلم سے مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز اس چینل پر آتی رہیں تو چینل کو وزٹ کر کے ہماری اوصلہ فضائی کریں تاکہ ہم اور محنت کر کے ویڈیو بنا سکیں ہمیں دیں اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ رہنے کے بعد